بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یکم جنوری دوہزار پیس پروزبود سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بٹن لے کر آپ کی خدوت میں حاضر ہو اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے دوستوں کو میری طرف سے نیا سال مبارک دعا ہے کہ یہ نیا سال آپ سب کے لئے خوشیہ لے کر آئے غیر ملکی کارکنوں پر فیس کے منفی اثرات کا جائزہ سعودی مجلس شورا نے وزارت محنت و سماجی بہبود سے کہا کہ غیر ملکی کارکنوں پر فیس کے منفی اثرات کا جائزہ تیار کرایا جائے سماجی اور اقتصادی سطح پر اس کے کیا اثرات پر رہے ہیں تفصیل سے ریپورٹ پیش کی جائے مجلس شورا کے ارکان نے پیر کو وزارت محنت و سماجی بہبود کی سالانہ مالیاتی ریپورٹ پر بحث کی ارکان شورا نے نتاکات پروگرام پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سعودی زیشن کی مطلوبہ شرعہ حاصل نہیں ہوئی بعض ارکان شورا نے کہا کہ بے رزگاری میں کمی کا سرہ وزارت محنت کے سر نہیں جاتا وجہ یہ ہے کہ کئی غیر ملکی سعودی عرب کو خیر آباد کہہ کر اپنے ملک چلے گئے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ مختلف خدمات پر فیز بڑھا دی گئی ہے وزارت محنت کی کسی کاوش کا کوئی عمل دخل نہیں وزارت بے رزگاری ختم کرانے کے لیے کوشش تیز کرے رکن شورا اساف ابو سنین نے اس بات پر زور دیا بے رزگاری کے مناسب حل جلد از جلد پیش کیے جائیں سماجی اور اقتصادی سطح پر کارکنان پر مقررہ فیز کے منفی اثرات کا جائزہ بھی تیار کیا جائے خاتون رکن شورا ڈاکٹر سامیہ بخاری نے وزارت محنت و سماجی بہبود سے مطالبہ کیا کہ وہ پرائیویٹ اداروں میں سعودیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے مزید محنت کرے زیادہ سے زیادہ شعبوں کی سعودیزیشن کی جائے سعودیوں کو اہم عہدوں پر تائینات کرنے کے لیے ان کی مدد کی جائے سعودیوں کی کم از کم تنخواہ میں اضافہ کیا جائے ایک اور رکن شورا ڈاکٹر خالد السعود نے کہا کہ سعودی نوجوانوں کو ریٹیل کے کاروبار کی زیادہ سے زیادہ ترغیبات دی جائیں سعودی عرب کون سے تجارتی ادارے فیز سے مستثنہ ہوں گے سعودی عرب میں مختلف تجارتی سرگرمیوں کے قانون میں کی گئی تبدیلیوں پر عمل درامت کا آغاز ہو گیا ہے یکم جنوری دوہزار بیس سے تجارتی ادارے چوبیس کھنٹے کھولے جا سکیں گے وزارت بلدیات کی جانب سے دکانیں اور تجارتی مراکز چوبیس کھنٹے کھولے رکھنے کے لیے کئی شرائط رکھی گئی ہے دکانیں یا تجارتی مراکز چوبیس کھنٹے کھولنے کے لیے ریجنل بلدیہ کے دفتر سے باقاعدہ اجازت کا حصول لازمی ہے چوبیس کھنٹے خدمات فراہم کرنے کے لیے بلدیہ کی جانب سے فی مربع میٹر کے حساب سے فیس مقرر کی گئی ہے دیگر شرائط میں سب سے اہم شرط دکانوں یا تجارتی مراکز پر سی سی ٹی وی کیمرو کا لگوانا ضروری ہے مقامی نیوز کے مطابق سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب کے بعد بلدیہ کو درخواست دینی ہوگی جس میں دکان یا تجارتی مقام کا رکبہ لکھا جائے گا بلدیہ کی جانب سے رکبے کے مطابق فیس وصول کرنے کے بعد چوبیس کھنٹے دکان کھولنے کی اجازت دی جائے گی حاصل ہونے والے اجازت نامے کو دکان میں بلدیہ کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ چوبیس کھنٹے خدمات فراہم کرنے والے تجارتی ادارے کے لیے مختلف نویت کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں لائسنس کے لیے فی سٹرکچر بھی مختلف ہے جو تجارتی سرگرمیوں کی نویت کو دیکھتے ہوئے مقرر کیا جاتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ چوبیس کھنٹے تجارتی سرگرمی کے لیے سب سے بنیادی اور لازمی شرط سی سی ٹی وی کیمرہ اور منیٹرنگ روم کی ہے نائٹ شفٹ میں کام کرنے والے کارکنوں کی ڈیوٹی کا وقت مقرر کر کے اس کی وضاحت بھی درخواست فارم میں درج کرنا لازمی ہوگا حالدیہ کے مطابق جن اداروں سے یہ فیس وصول نہیں کی جائے گی ایسے اداروں میں فارمیسیز پیٹرول سٹیشن ہوتل فرنشٹ اپارٹمنٹس تعلیمی اور طبی مراکز شادی حالز اور وہ ادارے جو شہری حدود سے باہر نواہی علاقوں میں ہے وہ بھی چوبیس کھنٹے سروس فراہم کرنے کی فیس سے مستثنہ شمار کیے جائیں گے تارکین وطن کی ترسیل زر میں کتنی کمی ہوئی سعودی عرب سے دوہزار انیس کے دوران گیارہ مہینوں میں تارکین وطن کی ترسیل زر میں آٹھ ایشاریہ نو فیصد کمی ریکارڈ کی گئی تارکین نے گیارہ مہینوں کے دوران ایک سو تیرہ اشاریہ نو عرب ریال اپنے ملکوں کو بھیجے دوہزار اٹھارہ کے پہلے گیارہ مہینوں کے مقابلے میں اس وقت غیر ملکیوں نے گیارہ اشاریہ ایک پانچ عرب ریال کم بھیجے ہیں پچھلے سال کے ابتدائی گیارہ مہینوں کے دوران ایک سو پچیس اشاریہ ایک سفر عرب ریال بھیجے گئے تھے سعودی مرد پلاسٹک سرجری کرانے لگے سعودی عرب میں پلاسٹک سرجری کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر عبداللالبساس کا کہنا ہے کہ ان دنوں جتنی تعداد میں خواتین پلاسٹک سرجری کے لیے کلینک آ رہی ہے اتنی ہی تعداد میں مرد بھی خوبصورت نظر آنے کے لیے پلاسٹک سرجری کرا رہے آ رہے ہیں یہ عداد و شمار اندرون مملکت کے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سعودی ڈاکٹروں پر مقامی شہریوں کا اعتبار بڑھتا جا رہا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبداللالبساس سے روتانہ خلیجیہ چینل کے پرگرام یا حلہ میں سوال کیا گیا تھا کہ مردوں کا پلاسٹک سرجری کرانا آسائش ہے یا ضرورت ہے ڈاکٹر نے کہا کہ پلاسٹک سرجری کا رجحان خواتین و حضرات دونوں میں یقصہ ہے تجربہ کار ڈاکٹروں پلاسٹک سرجری میں معاون جدید ٹکنالوجی کے بدولت سعودی شہری اندرونے ملک پلاسٹک سرجری کرانے لگے ہیں ڈاکٹر بساس نے مزید بتایا کہ سعودی عرب میں دیگر ممالک کی طرح طبی اور تقنیقی وسائل مہیا ہے مملکت میں ترکی کے ہمپلہ تقنیقی سہولتیں فراہم ہو چکی ہیں ہمارا معاشرہ مردوں کی پلاسٹک سرجری کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے لوگ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اسے انسان کی ذہنی حالت اور اس کی شکل و صورت پر اچھا اثر پڑتا ہے یہ بھی کہا کہ ایک اصول یہ مان کر چلے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے گھر سے پلاسٹک سرجری کلینک جا رہا ہے اور وہاں جا کر وہ بل ادا کر رہا ہے اور وہ خود کو آپریشن کے خطرات سے دوچار کر رہا ہے وہ ایسا کسی تفریح کے لیے نہیں بلکہ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے روبوٹ کی مدد سے پہلا آپریشن سعودی عرب میں کنگ فہد میڈیکل سٹی کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے روبوٹ کی مدد سے اپنی نویت کا پیا منفرد آپریشن کامیابی سے مکمل کیا روبوٹ کی مدد سے سعودی عرب میں پہلی مرتبہ آپریشن کیا گیا آجل ویب سائٹ کے مطابق کنگ فہد میڈیکل سٹی نے ٹوٹر پر اعلامیے میں کہا کہ سعودی عرب میں اپنی نویت کا پہلا آپریشن روبوٹ کی مدد سے کیا گیا ہے فہد میڈیکل سٹی کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد ابو خاطر نے بتایا کہ جسم سے چربی نکالنے کے لیے روبوٹ کی مدد لی جانے لگی ہے اس شعبے میں اپنی نویت کا انقلابی عمل ہے اس کی بدولت خون کے رساؤں سے پیدا ہونے والے مسائل محدود ہو جاتے ہیں ماضی میں جو خردبینے چربی کاٹنے کے سلسلے میں استعمال کی جا رہی تھی ان کے مقابلے میں نئے روبوٹ زیادہ مؤثر ہیں ڈاکٹر محمد ابو خاطر کے مطابق ہاتھ سے ٹانکیں لگانے کی بجائے روبوٹ کے ذریعے ٹانکیں لگانا زیادہ مفید اور مؤثر ہوتا ہے نئے ٹکنالوجی رسولی صاف کرنے زچگی ہڈیوں اور تل وغیرہ کے آپریشن میں بے حد مؤثر ہے اس کی مدد سے تمام کام انتہائی میاری انداز میں بڑی باریکی کے ساتھ انجام پاتے ہیں ولی اہد سے امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ سعودی ولی اہد نائے آزموں وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے پیر قومری کی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا سعودی خبر سائدارے اس پی اے کے مطابق علاقے کے حالات حاضرہ خطے میں امن و استقام کے فروغت کے لیے کی جانے والی مسائی اور علاقائی اور بیندل اقوامی حالات حاضرہ کا جائزہ لیا گیا واضح ہے کہ علاقے کی صورتحال گھمبیر ہے مصر کی درخواست پر عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس منگل اکتیس دسمبر کو ہو رہا ہے لیبیا کی تازہ صورتحال اور ترکی کی فوجی مداخلت کا موضوع ایجنڈے پر سرے فیرست ہوگا لیبیا کی قومی فوج کے کمانڈر خلیفہ ہفتر مصری صدر عبدالفتہ السیسی سے ملاقات کے لیے کاہرہ پہنچ گئے ہیں وہ لیبیا کے بہران پر بات چیت کریں گے خلیفہ ہفتر نے لیبیا میں ترکی کے حریسانہ عزائم سے نمٹنے کے لیے عرب محاذ قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے موریتانی سیامی بچے آپریشن کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے موریتانیہ کے جڑے ہوئے بچے محمد اور فضیل اپنے والدین کے ہمراہ ریاض پہنچ گئے وزارت سہت کی جانب سے جڑے ہوئے بچوں کو جدا کرنے کے لیے آپریشن کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا بچے پیٹ سے جڑے ہوئے ہیں انہیں خاتمی حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی ہدایت پر موریتانیہ سے ریاض پہنچایا گیا تاکہ آپریشن کر کے بچوں کو جدا کیا جا سکے جڑے ہوئے بچوں کو ان کے والدین کے ہمراہ ریاض کے شاہ سلمان ائر بیس پہنچایا گیا جس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے ائر بیس پر وزارت سہت کی ٹیمیں اور دیگر آلہ حکام بھی موجود تھے جنہوں نے سیامی بچوں کو فوری طور پر درکار طبی امداد فراہم کرتے ہوئے نے مقصوص ایمبولنس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا جڑے ہوئے بچوں کے والدین نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان عبدالعزیز السعود اور ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہماری بہت بڑی مشکل آسان کر دی واضح رہے کہ اب تک بائیس ممالک میں ایک سو آٹھ جڑے ہوئے بچوں کے کیس سعودی عرب کی وزارت سہت کے پاس موجود اس حوالے سے طبعی طور پر ان کیسوں کے ہر زعویے سے جائزہ لینے کے بعد آپریشن کرنے کے لیے انہیں سعودی عرب لائے جاتا ہے مذکورہ کیس انچاسوہ ہے جو اپنی نویت کا بڑا کیس ہے سعودی عرب میں چار نئے اجائب گھر سعودی محکمہ سیات و قومی ورثے کے مطابق اسیر، خائل، طبوک اور الجوف تاریخی مقامات پر چار نئے اجائب گھر قائم کر دیے گئے جن کا افتتاد جلد ہوگا ان پر بائیس اشاریہ چار کروڑ ریال لاغت آئی محکمہ سیات کے مطابق نئے اجائب گھروں سے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا جو انیورسٹیوں کے طلبہ کو ایک کورس کرایا جائے گا جس کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ وہ اجائب گھروں میں کیا کچھ کر سکتے ہیں کس حد تک اور کیسے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں جوف اجائب گھر بارہ ہزار مربع میٹر پانچ سو پچانوے ریال آئے اجائب گھر دومت الجندل میں منفرد مقام پر بنایا گیا یہ اہم تاریخی علاقے میں ہے جہاں قلعہ مارد اور مسجد عمر واقعہ ہیں اس کے برابر میں الناویسر اجائب گھر ہے الجوف کے کئی قابل دید مقامات نظر آتے ہیں اسیر اجائب گھر یہ سات ہزار مربع میٹر سے زیادہ کے رقمے پر ہے ابہ شہر کے سینٹر میں قائم کیا گیا اس کے برابر میں اسیر کورنر ہاؤس اور شہر کے اہم قابل دید مقامات واقع ہیں آئل اجائب گھر یہ گیارہ ہزار مربع میٹر کے رقمے پر ہے چھے کروڑ چھہ سٹھ لاکھ تیرہ ہزار نو سو چھے ریال میں تعمیر کیا گیا اجائب گھر کا محلے وقوع بڑا منفرد ہے برابر میں امیر سلطان کلچرل سینٹر قائم ہے تبوک اجائب گھر یہ بارہ ہزار آٹھ سو چھون مربع میٹر کے رقمے پر قائم کیا گیا اس پر چھے کروڑ چھپن لاکھ تریہتر ہزار آٹھ سو چھے ریال لاغت آئی اجائب گھر تبوک شہر کے وسط میں تاریخی ریلوے سٹیشن کی جگہ قائم کیا گیا آئی تک لیتنی آئی مزید خبروں اور نیوز آپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ام جی ایچ سٹوڈیو چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے سے لائک کیجئے اور لازمی کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی